مجھے افسوس ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جھوٹ لگ اور جو اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ جو بھی آئی جی پولیس کے ساتھ ہوا اس کی اتداء نوڈیرس ہوئی تھی کچھ سر سے پہلے بلاول صاحب نے خود آئی جی سنٹ کو نوڈیرس بلایا تھا اور وہاں اس کو ٹراسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کہا تھا کہ وزیراعلا کی مرضی سے کرو اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ریڈ لائن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے خود کروس کی ہے پچھلے سال جب پولیس آرڈر دوزار انیس لائے تھے اس کے اندر انہوں نے ریڈ لائن کروس کر دی تھی اور پولیس کو وزیراعلا ہاؤس کے انڈر میں دے دیا تھا اور آج کی سنٹھ ہوم منسٹر کون ہے اور مجھے بلکل صحیح ذرائع سے معلوم ہے آئی جی صاحب ناراض اس لیے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہوا یہ ممکن ہی نہیں ہے پولیس آرڈر دوزار انیس کے بعد کہ بغیر آئی جی سنٹھ گورنمنٹ کو لوپ میں لیے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے فائی آر کا گرفتاری کا یہ سب کچھ کروایا سنٹھ گورنمنٹ نے لیکن اس کے پاس ذمہ داری ڈال دی سنٹھ پولیس پر اور خود بلکل بیسٹر کر گئے اپنی دوستی بچانے کے لیے پی ڈی ایم سے اپنا الائس بچانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پولیس کو قربان کر دی اور خود بلکل پارسہ ہو کے نکل گئے میں سمجھتا اور مجھے پتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ایشو کے اوپر بدتمیزی کی ہے آئی جی سنٹھ سے اچھی طرح مجھے معلوم ہے اور ان سے کہا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ اور بڑا گندے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے آئی جی سنٹھ دل پرداشتہ ہوئے ہیں اور پوری ٹیم ان کی دل پرداشتہ ہوئی ہے وزیر بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ گند ان کی طرف سے ہوا وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کی طرف سے اور ڈال رہے کسی ادارے کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے بلاول صاحب آپ تیع ہو گیا کہ نہ آپ اپنی والدہ جیسے ہیں نہ آپ اپنے نانا جیسے ہیں آپ بڑی بارٹی یہ لیڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے آپ جھوٹ بولتے ہیں لخ بولتے ہیں اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں یہ آئی جی صاحب اور یہ جو لوگ چھوٹیوں پہ گئے ہیں اس کے پیچھے سندھ حکومت کا آئی جی جو ہے وہ ایس پی فاروق بشیر حسین کا آئی جی ایڈفیکٹ ہوئی ہے آئی جی صاحب کو اختیار نہیں ہے ایس پی ڈی آئی جی سب سی ایم پوسٹ کرتا ہے آئی جی کو دی ایس پی کا اختیار نہیں پوسٹ کرنے کا تو میں کہنا چاہتا ہوں جو پریس کنفرس تھی جھوٹ پہ لغ پہ الزان تراشی مبنی تھی پولیس پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری سندھ حکومت ہے ان کی بیٹ گووننس کے ریمنل گووننس ہے اور ان کی پولیس کو جو سیاسی کر دیا ہے پولیسائز کر دیا ہے اس کی وجہ سے